ناظرین اب جیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں ازغاق چوید ہوں ناظرین میرے ساتھ ارشد انتھنی صاحب موجود ہے ان کا بنیادی طور پر تعلق کراچی سے ہے اور کراچی میں بہت مشہور و معروف سمارچی کارکن مانے جاتے ہیں یہ ویل فیر فانڈیشن کے بانے ہیں ان کا رول پاکستان کے لوگوں کے لیے یا عوامی خدمات میں ان کا کیا کردار ہے اس ویل سب ان سے بات کریں میں سب بہت شکریہ جیو ٹی ویز کو خصوصی طور پر میں ٹھیک ہوا ان کا بڑا شکر ہے اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ کہ آپ لوگوں کی محبت پیار ہے یہ کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا سے دیکھتا ہے مجھے انگرائٹ کیا اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں چھیک ہے کراچی سے پنجاب تک کا جو سفر ہے بڑا طویل سفر ہے اور کراچی سے آپ سپیشلی پنجاب آئے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں آپ گھنکر رہے ہیں کام ہے خدمت ہے وہ کردے ہیں سب سے پہلے پر یہ بتایا ہے پنجاب لیا کر کیسا محسوس کر رہے ہیں کیسا لگا ہے پنجاب آپ کی پنجاب آئے بہت اچھا لگتا ہے میں بسیکلی پنجاب سے ہوں شنزل شکوورا سے ہوں اور ٹیٹو میں ہم یہاں سے حجرت کر گئے وہاں پہ سرگاری جوہب ہو گئی تو بس وہیں کھے ہو کر رہ گئے پنجاب پہ اچھا لگتا ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں اکثر دو تیم مینے بعد رزیت کر دا ہے تو پنجاب کا سوشل لگ کے حوالے سے ابھی میں جسنلی اپنے جلال مسیح کی وہ دکھا ہوگا ویڈیو وارل ہوئی تھی جس نے ائرپورٹ ایک بڑا شاندار کارنامہ انجام دیا اور یہ ہمارے بڑفخر کی بات ہے کہ ہمارے مسیحی لوگ آج بھی ان میں امام داری کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ہر مسیحی کو جلال مسیح کی طرح ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ملنے کے لئے میں اس سے ملا بہت اچھا لگا مجھے ہم نے فانڈیشن کی طرف سے اٹوکن اف لگ بھی ان کی خدمت بھی پیش کیا اور ان کے اس امام داری کے جذبہ ہم نے سراحہ شروع پیش کی اٹھو دل کا وزٹ ہے آپ کا پلجاب کا اور اس میں پرگٹس کریں میرا تقریبا کوئی آج مجھے بارہ دی میں ہو گئے ہیں یہاں بنجاب میں دو تین دن کے بیگے میں ہو گئے مجھے وہاں لگے تو اچھل ہو گئے یہ کہ میں کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس سے ہمیں اگاہی ملتی ہے کہ کہاں کون سے دنیا کے گونے میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ مرائے گام جو ہے وہ ایک میں سوشل ایکٹویسٹ ہوں اور گارڈ فائدر ویل فیر فانڈیشن ایک ایسی فانڈیشن ہے جو پاکستان کے غریب نسیحی لگوں کی دوسری ملحاب کی بھی ہم کرتے ہیں مگر فوکس ہمارا جو ہے وہ ہماری پسچن لوگوں پہ ہے تو ان کو ہم دیکھتے ہیں بہت سی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھیں تو میں وہ ویڈیوز دیکھ کر ان تک پہنچا ان کی میں نے جو بھی اپنے فانڈیشن کی درف سے ہلپ کر سکتے تھے وہ ہم نے کی تو کچھ لوگ ہمیں رابطے کرتے ہیں تو ان سے بہت رابطے کرتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں اگر وہ ان کی جنون ہے چیز وہ جو بتا رہے ہیں سوڑی جانچ پر کال کرتے ہیں تو آپ نے ذکر کیا کہ آپ سرکاری جوگ پر تھے اور میں رہا جوگ تھا میں ٹرانسپورٹ میں از ایسا سپروائیزر تھا بجسن نیوی کے ایک شبے میں تو اٹیس سال میں نے وہاں گزارے ہیں اور میں نے ساتھ پوشش ہے تو یہ جو ریٹائرمنٹ میں نے لئی ہے یہ میں نے یہاں ریکویسٹ لئی ہے اچھا پھر ریٹائرمنٹ لئی ہے لئی ہے ہوئی نہیں ہے میں سوشل ورگ کی کنچھانا چاہتا تو اپنے پھر رہا ہوں اپنے پھر رہا ہوں اس وجے سے مجھے مشکل ہوتی تھی اپنا کام کرنے میں پھر میں نے یہ سوچا کہ جوگ کو خیرداد کیا جائیں بچوں کے لئے گھر کے لئے بہت کر لیا ہے اب کام کے لئے کچھ کرنا چاہیے اب آپ تا ویگل کیا ہے آپ انسانیت کے پر یہ خدمت کر رہا ہے یا پھر مخصوص خدمت ہے نہیں یہ انسانیت کے لئے خدمت ہے کیونکہ میں سمجھ داؤں کہ خدمت جو ہوتی ہے وہ کسی ذات پات یا رنگ و نسل کو دیکھنی کرنی شاہیے یہ سب کے لئے ہونی شاہیے انسانیت کے لئے مگر یہ فوکس ہے میں نے بھی بتایا آپ کو کہ فوکس ہمارا مسیحی لوگ ہیں کیونکہ پاکستان میں مسیحی کمنٹی جو ہے وہ پاکستان کی کمزور اور پسماندہ ترین کمنٹی ہے اس کے لئے کسی نے کسی دوسرے نے کام نہیں کیا تو پھر ہمیں تو کرنا شاہیے نا اس لئے ان کا فوکس میں نے رکھا ہوا ہے زیادہ توجہ میرے ان کے اوپر ہے باقی ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں میں دکھا رہا تھا ہمارے کچھ ماضی کی پچھرز ہوگا کہ وہ بچے تھے بحریہ کالج کے شاہر مسلم بچے تھے جنہوں نے پورے وائل میں ٹاپ کیا تھا ان کو بھی ہم نے کیش پائز دیا ان کے صراحہ اس کام کو اب تک آپ نے کیا کیا خدمات سارا جانتی ہیں خداون کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ خداون نے مجھے جہاں کھڑا کیا ہے نایس ٹیڈ لائک نہیں تھا تو خداون کے فضل سے بہت سا کام کیا ہے میں کراچی میں واحد بندہ ہوں جس نے اپنے غریب مسیحی لوگ جو سود میں پسے ہوئے ان کے لئے بھی کام کیا ہے میں نے تقریباً کوئی تینس لاکھ روپے ایسے لوگوں کو دیئے ہیں جو سود میں پسے ہوئے تھے سود کے قرضے اتروائے ہیں اور یہ خداون کے فضل سے یہ خدا نے یہ عزاز مجھے ہی دیا ہے اس کے لئے ہم نے روزگار بہت سے لوگوں کو دلوائیا ہے اٹھو رکشاہ، لوڈنگ رکشاہ، پنچر کی دکانے سبجی کی دکانے، فروٹ کی دکانے، پرینے کی دکانے، غریبوں کو دیکھنا مرزوروں کو دیکھنا دیواؤں کو، یدیموں کو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں یہ کال صرف آپ کراچے لے کر رہے ہیں یا پورے ملک میں کر رہے ہیں نہیں پورے ملک میں کر رہا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے جیسے بھی میں دیکھیں کراچی سے جلال مسیح کے پاس چلا گیا تو اسی طرح میں فیصل آباد میں ایک بندے کو مزدور کو عطا لکشا دیا میں لڑن لکشا پھر لاہور میں میں نے تین چار لوگوں کو مجھے سکیم چلاتا تھا سوید والی بیٹیوں کے لئے ان کو پیسے بھی دیتے تھے والدان کو ایزا فری نہیں دیتے تھے ہم ان کو ایزا لون دیتے تھے کہ آپ کو شادی میں کمی بیشی ہے تو ہم سے لون لے لیں تو اتنی پیسے واپس کرنے ہیں جتنے آپ نے لینے ہیں کوئی اضافی نہیں دینے لاہور میں اس طرح تین چار فیمزی کے ساتھ میں نے کیا سیالکورڈ میں گجنانگوالا میں ایک بندے کو میں نے برزی کی دکان منا نکلی پیسے دیئے تو یہ ساری چیزیں ہیں جہاں بھی کمک کا موقع ملتا ہے یہ صرف کراچی میں نہیں اچھا میں نے آپ کے مطلیف ویڈیوز میں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کراچی سے کبھی پشاور کا سفر کر رہے ہوتے ہیں کبھی پشاور سے دور براز علاقے کو آپ سفر کرتے ہیں بسیکر ہی تو کراچی کا پشاور تک کا جو سفر ہے یہ ایک طویل سفر ہے اور ممکنہ طور پر یہ دو دن کا سفر ہے بلکل اس کے لئے ایک جذبہ کی ضرورت ہے کیسا جذبہ ہے کہ آپ مطلب ایک بردے کے لئے کراچی سے بیٹھتے ہیں اور کال کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی جنگ جو ہے جذبہ کے لئے تو جیتی نہیں جا سکتی اگر جذبہ ہوگا آپ سے اندر کچھ کرنے کا تو اپنا گول پہ ہی آپ کو چیز کر سکیں گے اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو میں نے جب دیکھی تو یہ ایک ایسا کام تھا میرا خل کے اس کو ہمارے جو جو کمینتی لیول پہ جو کام کرنا چاہیے تھا ہمارے لوگوں کو ہماری انجیوز کو ہمارے مذہبی داروں کو ہمارے سیاسی لیڈرز کو کرنا چاہیے تھا اس بندے کو اس راہ جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا تو میں تو ایسے لوگوں کو بس خدا ان کے فضل سے پہنچتا ہوں اور میں جب ان کے گھر پہ پہنچا تو میں یہ اندر کارڈ با رہا ہوں کہ جلال بھائی نے یہ کہا کہ آپ پہلے شخص ہیں جو ہمارے گھر پہ آئے ہیں ہمارے گھر پہ آج تک کوئی بندہ نہیں ہے کافی دن ہوگئے اس واقعے پہ خوشی ہوتی ہے کہ خدا اندر استعمال کرتا مجھ اور کیا گفت ہوئی آپ کے درمیال اور جلال بھائی کے درمیان جلال بھائی کے اور میرے درمیان گفت کو یہ ہوئی ہے کہ وہ کہتا جی خدا ان کے فضل سے میں نے سوال کیا اسے کہ آپ اس کو غیب بھی تو کر سکتے دیں تو کہتا ہے نہیں وہ لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آئیت اس نے سنائی کہ انسان صرف روڑی ہی سے نہیں جیتا ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ساتھا ادمی ہے جلال مسیح اور اس نے اور ایک بڑا شامدار کارنما انجام دیا ہے اس نے اپنے بچوں کو بڑایا ہے اس کی دو بیٹشیوں نے ایف ایسی کیا ہوا ہے اور دونوں کے غبردست مارکس ہیں نائنٹی ہیں ایٹی نائن ہیں دونوں ان بچیوں کے میں میں نے اپنے سلف دیا شکوہ نہیں کیا جلال صاحب جلال صاحب نے شکوہ کیا کہ جس طرح ان کو اپیشٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا میں سمجھ دا ہوں اور میں آپ کو یہ چینل کی طرح سے میں حکومت پاکستان سے پنچار حکومت سے یہ مطالبہ کرنا ہوں کہ جلال مسیح کو کوئی آوات دیا جائے ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ صرف میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی حکومت سے اور پاکستان کے تمام آداروں سے مذہبی اداروں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رات نفرت اور تعصد کی پٹی کو اداریں ہر پاکستانی جو ہے وہ مسلم ہے کرشن ہے جو بھی کس بھی مذہب سے تعلق ہوتا ہے وہ بیسیکلی پاکستانی ہے ان کے کام کو سراحہ جانا چاہیے آج بھی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا وہ کراچی پولیس آفسس میں جو واگیا ہوا ہے وہ ایک کانسٹیبل جو مر گیا ہے اس کو تو شہید لکھ دیا گیا ہے اور نیچے لکھا ہے کہ ایک خاک روگ دش میں مر ہے تو اس کو جہاں باگ لکھ دیا گیا ہے یہ تضاد ہے یہ منافقت ہے یہ نفرت ہے یہ تاثد ہے یہ نہیں منا چاہیے اگر وہ شہید ہے تو وہ مسیحی شہید کیا ہو رہی ہیں وہ بھی دوسی جگہ مر ہے اسی گوی سے مر ہے انہوں نے مر ہے مسلوان کو مر ہے جس نے اسی نے اس مسیحی کو مر ہے تو پھر فرق ان دونوں میں کیا ہے کوئی فرق نہیں تو پھر دونوں شہید ہیں یہ منافقت یہ نفرت یہ تاثب ختم ہونا چاہیے برہن یہ عمل جو ہے یہ قابل مزمت ہے بلکل اور دہشتگردوں کا پاکستان سے سیکیورٹی اداروں پر حملہ ہونا یہ بھی ایک افسوسنک بہت ہے اور ایک قابل مزمت بہت ہے ہمیں اس کی برطور مزمت کرنے چاہیے بلکل پاکستان کی سیکیورٹی اجنسیز کے لیے عمل جو ہے یہ چیلنج بن گیا ہے آپ میں دیکھا پشاور میں جو کیا ہوا پھر یہ گزشتہ تین دن قبل یہ چیچا وطنی کی علاقے میں ٹرین میں دھماکا ہوا شہدت کو پہت ہے اور اب کراچی انٹرنیشنل سٹی ہے اور پاکستان کی مضبوط ریم جو انٹیلیجنسی ہے جو سیکیورٹی اجنسیز متحریک ہے کسی شہر میں تو یہ کراچی ہے اس کے باوجود وہاں پر مطلب کراچی پولیس آفیس پر حملہ ہونا یہ بڑا چیلنج ہے مطلب بڑا چیلنج ہے بڑا قابل افسوس واقع ہے آپ بتائے گا کہ تعلیم پر بھی آپ پہ توجہ دے رہا ہے جی بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے بچوں کی امنے ماضی میں فیسز دیں ہیں چند بچوں کو ہم نے جنہوں نے بڑے اچھے مارچ لیے میٹرپ میں ہم نے ایڈوکیشن تک سکولرشپ دی ہے اس کے بعد پھر بچوں کے جس طرح ہوتا ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں جو بھی ضرورت ہے کسی گھر ریجسٹریشن نہیں بار سکا وہ ایکچول جو مسائل شروع ہوتے ہیں جو جو مہنگی تعلیم ہی میٹرک کے بعد ہیں تو وہاں پر آگا پھر میپس ہو سوشلس نہیں ہوتے تو ہمارے بچے بیارے جاتے ہیں گھروں میں ہم نے بازی میں یہ بہت کی ہے اب خدا ان کے فضل سے ہم باقاعدہ سکول بنانا چاہ رہے ہیں جس کے لئے مجھے میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلی جو جگہ پروائیڈ کی گئی ہے سکول بنانے کے لئے چوبیس کمروں کے ایک بلیڈنگ پرچی میں وہ ایک ہندو شخص نے پروائیڈ کی ہے خیق ہے اس کے بعد پھر گوجرا میں گوجرا کے گاؤں جلیاں والا میں میں بھی چند دیکھ پہلے وزٹ کی ہے نوید مسیح وہاں پر ایک بندہ ہے جو کہ ایک ریسٹونٹ میں ویٹر کا کام کرتا ہے اس کے پاس ایک پانچ مرلے کا فلوٹ ہے وہ اس نے ہمیں کہہ کہ آپ یہاں پر سکول بنائیں میں آپ کو جلگا دیتا ہوں پھر شیخ اپورا کا مجھے افر کی گئی ہے کہ اب وہاں پر سکول بنائیں تو ان چیزوں کے پر میں گام کر رہا ہوں تو خدا ان نے چاہا تو یہ جو بھی یہ نیا سیشن آئے گئے پھر میں سکول سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم کم از کم ایک اپنا سکول تو سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد پھر ہمارا ہنرمند ہنرمند کی طرف بیمارہ دیا آنے کے بچوں کو مسیشی بیچی بیچیوں کو ہنرمند بنایا گیا اپنے بھئی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا پرانی ویڈیوز میں کہ ہن ہنرمند بنا کر ان کو اپنے پاس سے فنننسنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو کاروبار کروا کے دیتے ہیں نہ کہ اپنے پیروں پر یہ کھڑے ہو جائیں میں اب یہاں پر دو مثالیں دوں گا کہ شیخ اپورا میں میں نے ایک نوجوان کو کاروبار کروایا میں نے ایک بندے کو کنچر کی دکان بنا کر دی تو وہ چھے سو پر کے مزدور تھا آج وہ چھے سات ہزار پر ڈیلی کی کمار رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے کام کو بڑھایا ہے پنچر کی دکان سے اس نے پھر سپیر پر ٹیکلی موٹر شکل کیا کاریگر بڑھا دیا آج وہ چھے سات ہزار پر ڈیلی کی کمار رہا ہے تو یہ ہمارا گام ہے صحیح ہے آپ جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے آپ سے سنا ہے اور جو آپ نے بیان کیا ہے وہ اب ونن پاور شو کر رہے ہیں اب آپ اکیلے اس خدمت کو لے کے چل رہے ہیں آپ کے پاس اس طرح سے آپ مجھے سے بتائیں کہ آپ کے پاس اس طرح سے نیک ورک نہیں ہے جو کسی اینجیو کو چلانے کے لیے اینجیو کو چلانے کے لیے کسی فلاہی ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ جو کار رہے ہیں وہ ونن شو ہے تو اگر یہ ونن شو تھا تو پھر فانڈیشن بنانے کی کی دو دائیشن پہلے میں نے فانڈیشن بنائی ہے دوزار نو سے میں نے ایزا سوشل ایکٹویسٹ کام شروع کیا تو اس کی ضرور ہمیں پیش آئی ایک ارارہ بنایا جب کہتا دوزار نو سے پھر میں نے دو تین سال دائیشن پہلے ہم نے فانڈیشن بنائی تو بیپس لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہیں میرے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ چیرمن میں نہیں ہوں اس فانڈیشن کا چیرمن کوئی اور ہے ندیم کروشی صاحب ہیں ٹھیک ہے ان کو بنایا ہوئے تو بہت سے لوگ ہیں باڈی ہے پوری جرل سیکٹری ہیں رب سیکٹری ہیں لوگ ہیں باڈی ہے ٹھیک ہے لوگ بھی ہیں بہت کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ایشوز ہیں ہر بندہ اب میری طرح بھوم نہیں سکتا میں کیونکہ بھی فارغ ہوں ہر بندے کے پاس آپ جیسا جذبہ بھی لئے ہیں یہ بھی دیکھا مسئلہ ہاں جی اب سارے لوگ جو ہر جو ہر جو جا لے ہیں تو زیر ان کو دوسرے شروع میں جانا ان کے لئے پوسیبل نہیں ہے تو میں جو کہ بھی فارغ ہوں میرا بھی کام یہی ہے کہ قوم کی فلاہ ہوگا بھی تو میں پری صحیح ازیلی ہر جو کا چل جاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جو آپ نے پرجیکٹ میرے ساتھ بسکس کیا ہے جو آپ نے سارے معاملات مجھے بتایا ہے اس کے لئے یہ پرجیکٹ سارا انجام دینے کے لئے آپ کو بہت سارے فائنانس کی ضرورت ہے اچھا خاصا بجل ہونا ضروری ہے بلکہ ان تمام تر کاموں کے لئے خدمت کے لئے آنے جانے کے لئے پھر جس طرح آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی تربی کے لئے فلاہ کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے لئے فائنانس کا ہونا بڑا ضروری ہے تو سورس آف فائنانس آپ کا کیا ہے سورس آف سپورٹ کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میں آپ کو چینل کی دوسط یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کو پاکستان کی علام کو کہ آپ دیکھیں کہ کون آپ کے لئے کیا کر رہا ہے یہ نہیں اسے میں اپنی بات نہیں کرتا تو میں یہاں بات کروں گا کہ مجھے فنڈنگ کریں نہیں اب یہ دیکھیں کہ کون آپ کے لئے کیا کر رہا ہے اگر آپ کے لئے واقع کی کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو فنڈنگ کریں کہ وہ اپنے لئے نہیں کر رہا یہ موٹر بھی بنائی گیا ہے کہ انوازشری بھی سفر کر رہا ہے اس پر میں نے موٹر بھی بہت آف سفر کی ہے عوام کے لئے عوامی منصوبہ تھا اچھا اسی طرح میں جو یہ کام کر رہا ہوں آج تک جتنا بھی میں نے یہاں بیٹھنے تک جتنا بھی کام کیا ہے میں نے اپنے پیسے سے کیا ہے خواہم کو فضل ہے میں نے بڑا پیسہ کنایا بزنس بھی میں نے کی یہ موائل فن کو خوب بھی کرتا تھا جاب بھی میری اچھی تھی پھر میرے بچے بھی جاب کرتے ہیں تو خلاونے کے فضل سے ہم نے اپنے ہی بیسوں سے سارا کام کی ہے کیونکہ اب ہم یہ سکول بنانے کی طرف آ رہے ہیں ظاہر ہے اس کے لئے مجھے فنڈنگ شاہی ہے تو میں پورے پاکستان کے بلکہ بھرونی میں مالک بیٹھے جو لوگ ہیں ہمارے پاکستانی یا اگر کہ کوئی دوسرے لوگ بھی کیونکہ اس میں سارے کام کے بچے پڑھیں گے ہندو بھی پڑھیں گے مسلم بھی پڑھیں گے مسیحی بھی پڑھیں گے سب اس میں آئیں گے تو مجھے فنڈنگ چاہیے تو میں اپیل کروں گا لوگوں سے یہاں آپ کے چینل کی دوسط سے کہ گارڈ فائدر ویل فر فارمیشن کو آپ جو بھی آوائیڈ کریں گے اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ جائز اور مناسب جگہ پر وہ خرچ ہو گیا میں یہاں اس جس کی گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک پیسہ اب ایک کرپشن کی نگر نہیں ہوگا قوم کے لیے کوئی پیغام آپ کا یوت کے لیے کوئی پیغام یوت کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اسپیشلی اپنی مسیحی کمیونٹی کی یوت کو کہ آپ اپنی ایجوگیشن پر دھیام دیں اگر آپ پڑھ لکھ نہیں سکے تو آپ انہوں ضرور سکھیں دوسرا پھر چھوٹی مڑی جاب سے نکل کر آپ کاروار کی طرف آئیں کیونکہ دنیا میں وہ ہی کومیٹرکی کرتی ہیں جو پڑی دیکھی ہیں ہنورماند ہیں اور کاروار کرتی ہیں نوکریوں سے آئیتہ کسی نے ترقی نہیں کی نوکری والا بندہ ہمیشہ ہینٹو موت رہتا ہے آخری میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ قوم کو اخدارہ نشہ چھوڑ دیں اپنی زندگی تباہ منت کریں اب قوم کا فیچر ہے نشہ کو چھوڑ کر زندگی سے پیار کریں اور قوم کے لیے گام کریں دو شکریہ ارشد انتھنی صاحب میرے ساتھ موجود اس پروگرام میں اور بڑی پیاری اور بڑی محصر گفتگو کر رہے تھے یقین میں بھی ان کو دیکھتا ہوں سوشیل میڈیا پر اور بڑا دل خوش ہوتا ہے اور اس طرح سے جذبے کے ساتھ کام کرنا قوم کے لیے انسانی بنادوں پر خاص طور پر کام کرنا یہ ایک بڑی بات ہے بڑی اچھی بات ہے اور ایک بڑے عالی ظرف کی بات ہے جلال مسیح کے حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس پروگرام میں بتایا کہ جلال مسیح صاحب جنہوں نے ایک پروگرام میں ایک خطیر امانٹ ان کو مل دیا اور وہ باحفاظت بطور امانت سمجھ کر وہ سیکیورٹی ادارے کے حوالے کرتے اور اصل مالک تاک وہ امانت پہنچ جاتا ہے بڑی اچھے ظرف کی بات ہے بڑی امانداری کی بات ہے انہوں نے وہاں پر صرف ایک جلال کو ریپریزنٹ نہیں کیا اس شخص نے صرف ایک بندے کو ریپریزنٹ نہیں کیا اس بندے نے پوری قوم کو ریپریزنٹ کیا اس نے پوری قوم کی نمائنگی کیا اس شخص کے ساتھ ایک نام مسیح ہے جس نے مسیحی لوگوں کا جو سارے وہ فخر سے بلاند کیا ہے ایسے لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی ہمارے ہماری قوم کا فخر ہے ہمارے ماتھے کا جھمر ہے اور ہم اس تک نہیں پہن سکے ان فیچر ان سے ہم ان کا جو اڈریس ہے وہ لوگ کر رہے ہیں کوشش کریں گے اس شخص تک پہنچنے کی ان سے گفریوں کریں گے ان کے حالات و واقعات آپ کو دکھائیں گے جس شکایت کا انہوں نے اظہار کیا ہے وہ شکایت ان کی انشاءاللہ دور کریں گے ان کو پرموٹ کریں گے ہم کی حوصلہ فضائی کریں گے ہر سطح پر یقیناً ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا چاہیے ہو یہ مستحق ہے بیزر کرتے ہیں عشق صاحب ہمارے پروگرام کو وقت دینے کے لیے ہماری اس چینل کو وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اچھی گفتنی کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ وقت میں آپ کے ساتھ اب ہمارے جو پروگرامز ہیں جو سلسل کے ساتھ خوط رہیں گے صاحب جب آپ اس پروگرام پیکلی اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تب کے لیے رافیس